بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قدرت نے ہمیں بے شمار گزائیت سے بھرپور پھلوں، سبزیوں اور دیگر نعمتوں سے نوازہ ہے جن کے استعمال اگر ہم اپنی روز مرد زندگی میں شروع کر دیں تو یقیناً ہم بے شمار بیماریوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ایک زیتمند زندگی بھی گزار سکتے ہیں ان سبزیوں میں سے ایک کھیرہ بھی ہے کھیرہ کے شمار بھی گزائیت سے بھرپور سبزیوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا استعمال کھانے کے ساتھ سالات کے طور پر کیا جاتا ہے کھیرہ ایک مفی سبزی ہے اس کی دنیا بھر میں متدد اقسام پائی جاتی ہیں کھیرے کی کاش کی تاریخ نہاید قدیم ہے اس کے ابائی وطن کے بارے میں زریمہرین کا خیال ہے کہ اس کا ابائی وطن شمالی برسغیر ہے اور اب دنیا کے بشتر ممالک میں کھیرہ بکسرت کاش کیا جاتا ہے پاکستان، چین، بھارک، برطانیہ، وستی اور جنوبی امریکہ وغیرہ کا شمار کھیرہ پیدا کرنے والے اہم ممالک میں ہوتا ہے کھیرہ چاہے جس بھی خطے کی ایجاد ہو برحال قدرت نے اس کی شکل میں ہمیں بشمار گزائی اجزاء سے نوازا ہے جو جسم کو مختلف اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے بچاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھیرے کی شاندار فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات سے بھی آگا کریں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردول آپ کے حصہ نہیں بنے تو اردول آپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو ہمارا جسم چالیس فیصد پانی مختلف گزاؤں سے حاصل کرتا ہے ان گزاؤں میں کئی فروٹس اور سبزیاں شامل ہیں انہی فروٹس اور سبزیوں میں کھیرہ سارے فیرست ہیں کھیرے سے آپ کو تمام گزائی اجزاء مل سکتے ہیں کھیرے میں کالوریز بہت کم ہوتی ہیں لیکن جتنی بھی ہیں ان میں بھرپور فائبر، پروٹین، ویٹیمنز، پوٹاشیم، آئرن، زنگ اور مگنیشم موجود ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام گزائی اجزاء ایک کھیرے سے وصول کر سکیں تو پھر اس کا چھلکہ مت اتاریں بلکہ اسے دھو کر چھلکے سمیتی کھا لیں کیونکہ کھیرے کے کئی گزائی اجزاء خصوصاً فائبر اس کے چھلکے میں ہی ہوتا ہے اور سب سے اہم بات جے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزاؤں میں بھی شامل ہے کھیرے کا ذکر صورت البکرہ میں مذکور ان گزاؤں میں ہوتا ہے جن کو بنی اسرائیل نے منو سلوہ کی جگہ اللہ سے مانگا تھا اسی طرح کھیرے کا ذکر متدد حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اب آپ کو کھیرے سے متعلق حدیث مبارکہ سناتے ہیں پھر کھیرے کے فوائد اور چند نقصانات سے آگاہ کریں گے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک ہجوریں کھیروں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ وہ مجھے موٹا کا دیں تاکہ وہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیں وہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ چاہتی تھی ان کی کسی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھیرہ تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھلایا تو پھر میں اچھی خاصی موٹی ہو گئی اب اس کے متفرد فوائد جان لیں نمبر ایک وزن بڑھانا اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو بازاری عدویات استعمال کرنے کی بجائے تبی نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا گیا طریقہ ازمائیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کھیرے میں جسم سے فاضل مادے خارج کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ساتھ یہ جسم میں الیکٹر لائٹس کا تواظن برقرار رکھتا ہے اسی طرح کھیرہ جہاں وزن بڑھاتا ہے وہاں وزن گھٹاتا بھی ہے کم کیلوریز ہونے کے باوجود زیادہ گزئی اجزاء اور پانی کی وجہ سے کھیرہ بھوکا احساس مٹاتا ہے اور آپ اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں مختلف طیبی ریسرچی سے ثابت ہوتا ہے کہ اضافی پانی والی سبزیاں ہوں یا پھل وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق پانی پینے سے کیلوریز جلانے میں بہت مدد ملتی ہے اس لیے مشورہ یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں اور کھیرے زیادہ وزن کم کرنے میں آسانی رہے گی نمبر دو نظام انعظام کھیرہ نظام حضم کو بھی مضبوط کرتا ہے کھیرے میں پائے جانے والے گیزائی اجزاء اور پانی دونوں فائدہ من بیکٹیریاز کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس سے میدے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے کب سے نجات ملتی ہے اور آپ چست رہتے ہیں اسی طرح کھیرے کو بھوکا احساس فوری طور پر مٹانے کے لیے بہترین گیزا سمجھا جاتا ہے جسے انسان بقدر ضرورت ہی کھا سکتا ہے اور میدے پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا اس کے ساتھ ساتھ نظام انعظام کو کئی قسم کی بے اعتدالیوں کا بھی سامنا ہوتا ہے ان سب نقصانات کو مختلف قسم کی عدویات ہیال کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کام کسی ایک ہی قدرتی چیز سے حل ہو جائیں تو آپ بلا جی جگہ کھیرہ کھا لیں یہ تمام بے اعتدالیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کو بھی بڑے آسن طریقے سے پورا کرتا ہے کیونکہ اس میں پانی کی مقدار اور یہ شدید گرمی کا ایک جانا مانا علاج بھی ہے نمبر تین ڈی ہائیڈریشن کھیرے گرم موسم میں جسمانی حرارت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو مناسب مقدار میں پانی بھی پہنچاتے ہیں اور ان میں موجود منرلز ویٹائمنز اور دیگر اجزاء اسے صحت کے لیے بہترین انتخاب بناتے ہیں ویسے گرمیوں میں ہلکی بھلکی غزا کے استعمال میدے کے لیے بہتر ہوتا ہے جبکہ مناسب مقدار میں پانی بھی پینا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھیرے میں آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ملیں گی جبکہ کھیرہ ایک ایسی ہلکی اور جسم کو ترو تازہ کرنے والی سبزی ہے جو غزائیت سے بھرپور اور قدرتی طور پر ویٹائمنز اور مادنیات کا ایک مجموعہ ہے اس میں موجود غزائی اجزاء جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں کھیرہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے گرمیوں میں کھیرے کے روزانہ استعمال سے آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوگا اور آپ ترو تازہ اور صحت مند رہیں گے نمبر چار شوگر اس کے علاوہ یہ شوگر کے لئے انتہائی مفید ہے یہ خون میں شوگر کی سطح کم کرتا ہے اس میں ویٹیمن سی اور بیٹا کروٹین سمیت متعدد انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو خون میں خراب کولیسٹول اور شوگر کی سطح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں عدویات کی معلومات فرام کرنے والی ایک ویب سائٹ کے مطابق کھیرے میں پائے جانے والے پولی فینلز بلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے شوگر کی دوائیں کام کرتی ہیں یہ نہ صرف شوگر کی سطح کو نیچے لانے میں معامل ثابت ہوتا ہے بلکہ شوگر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے نمبر پانچ موکی بدبو کھیرہ قدرتی طور پر سانس میں تازگی پیدا کرتا ہے اس میں فائٹو کیمیکلز کی موجودگی کھیرے کو لمبے عرصے تک سڑنے سے بچاتی ہے اور اس کی یہی خوبی موہ میں بدبو پیدا کرنے والے جرسیموں کو ختم کرنے کی وجہ بنتی ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے کھیرے کا ایک باری کٹا ہوا سلائس موہ میں تعلق کے ساتھ 30 سیکنڈز کے لیے چپکائے رکھیں اس سے نہ صرف بیکٹیریاس کا خاتمہ ہوگا بلکہ موہ میں تازگی کا احساس بھی پیدا ہوگا نمبر چھے جلد اور بال کھیرے سے بال اور جلد بھی بہتر ہوتی ہے کھیرے میں موجود ویٹیمنز کواپر پوٹاشیو وغیرہ جسموں میں مدافتی نظام کو بہتر کرنے میں بنیادی کے دار ادا کرتی ہیں اور جب آپ کا جسم اور اس کا مدافتی نظام اچھی حالت میں ہوں تو اس کی جھلک آپ کے بالوں ناکنوں اور جلد میں بھی نظر آتی ہے نہاں تک کہ یہ ہر بیماری میں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ بیماریوں کو جسم سے دور رکھتا ہے اس میں موجود طاقتوار انٹی آکسیڈنٹس جسموں میں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب کچھ اتیاطی تدبی جان لیں اگر تو آپ روزانہ بہت زیادہ کھیرے کھانے کے عادی ہیں اور اس کے ساتھ پانی کے استعمال بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی دماغی صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ انتباہ ہونے والی ایک طیبی ریسرچ میں سامنے آیا ہے ریسرچ کے دوران بتایا گیا کہ کھیرے کے اندر جسموں میں پانی کی مقدار کو بڑھانے والا ایک پروٹین پائی جاتا ہے جس کا تعلق الزائمر اور ڈیمنشیہ جیسے دماغی امراض سے دریافت کیا گیا ہے تحقیق کے مطابق اس پروٹین کی وافر مقدار میدے کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور مختلی مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے جبکہ یہ آداش کی ممکنہ محرومی کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے اسی طرح سلاد میں کھیرے اور ٹماٹر کو بہت شوق سے کھائے جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جسم کو توانائی اور متوازن خوراک ملتی ہے لیکن ماہیدین نے صحت کا کہنا ہے کہ کھیرے اور ٹماٹر کو کبھی بھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے کھیرے اور ٹماٹر کو حضم ہونے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا لہذا کبھی بھی انہیں ملا کر نہ کھائیں کیونکہ ایک کھانا جلد حضم ہو جائے اور دوسرا دیل لگائے تو اس کی وجہ سے میدے پر زیادہ بوجھ بڑھتا ہے اور ساتھ ہی جسموں میں پائزن ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ایسے کھانوں کو ملا کر کھانے سے پیٹ میں گیس، سوزش اور درد کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے لہذا صرف ٹماٹر اور کھیرے کو ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے